بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو سپیریر گروپ آف کالجیز لرننگ مینیمنٹ سسٹم میں حافظ فروغ شہزاد آج ہمارا فیزکس پارٹ ون کا چپٹر نمبر ٹو یعنی کہ ویکٹرز این ایکلیبڈیم کا لیکچر نمبر فور ہے سکیلر پروڈکٹ آج ہم پڑھیں گے کہ سکیلر پروڈکٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ اور ویکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں فسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے سکیلر پروڈکٹ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ویکٹر پروڈکٹ تو ویکٹرز کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو دو طرح کا ہمارے پاس میتھرڈز ہوتے ہیں سکیلر پروڈکٹ اور ویکٹر پروڈکٹ ہم آج اس کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے سکیلر پروڈکٹ تو آجے دیکھتے ہیں سکیلر پروڈکٹ کیا ہوتا ہے سکیلر پروڈکٹ کو دوسرا نام جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا ہم جس سے اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ ہے ڈاٹ پروڈکٹ The multiplication of two non-zero vectors which results in a scalar quantity is called سکیلر پروڈکٹ اور ڈاٹ پروڈکٹ اگر ہم دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کریں اور ان کا آنسر کوئی سکیلر قوانٹی آ جائے یعنی کہ ایسی قوانٹی جس کو ظاہر کرنے کے لیے مگنیچوڈ اور پروپر یونٹ ایک کافی ہو ایسی قوانٹی سکیلر قوانٹی کہلاتی ہے تو سکیلر قوانٹی آ جائے تو ایسے پروڈکٹ کو ہم سکیلر پروڈکٹ کہیں گے یا اس کو ہم ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں کیوں کہ دو ویکٹرز کو جب mathematically represent کیا جاتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ڈاٹ پلیس کیا جاتا ہے جس وجہ سے اس کو ڈاٹ پروڈکٹ بھی کہتے ہیں ایکزیمپل ہے اس کی ورک اور پاور ورک اور پاور اس کی ایکزیمپلز ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ if two vectors a and b making an angle theta with each other then and scalar product اور dot product of two vectors can be written as mathematically ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے a dot b is equal to a b cos of theta یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں دو ویکٹرز ہیں a اور b ان دونوں کے بیچ میں ہم نے dot place کیا ہے جس وجہ سے ہم اس کو dot product بھی کہتے ہیں اب اس میں جو a اور b یہ کیا چیز ظاہر کر رہے ہیں یہ magnitude ہے اس ویکٹر a کی اور b جو ہے یہ magnitude ہے ویکٹر b کی اور جو angle theta ہے یہ represent کر رہا ہے جو angle ہوگا a اور b کے درمیان physical interpretation دیکھتے ہیں کہ ہم actually a dot b کرتے کس طرح سے ہے یا ویکٹرز کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں تو first ہم دیکھتے ہیں ہم دو ویکٹرز لیں گے a اور b جو angle theta بنا رہے ہوں گے یہ ویکٹر a ہو گیا ہمارے certain angle کے اوپر ویکٹر b draw کرتے جو اس کے ساتھ angle theta بنا رہا ہو گا اب scalar product کی definition کو complete کرنے کے لئے جو کہ ابھی ہم نے پڑھ یہ a dot b is equal to a b cos of theta ہم کس طرح سے کرتے ہیں ہم b کے head سے جب a dot b کرنے جا رہے ہیں تو b k head سے ہم perpendicular draw کریں گے vector a کے اوپر جس point پر وہ cut کرے گا جس point پر وہ cut کرے گا تو from the point of intersection یہ سے لے کے یہ تک distance ہے یہ actual vector b کا horizontal component ہوگا جو کہ b cos theta ہو گا اب ہم اسے پڑھتے کیسے ہیں اسے ہم پڑھتے a dot b is equal to magnitude of a this is actually magnitude of a and projection of b on a یعنی کہ b کا سایا a کے اوپر a کا magnitude ہوگا اور b کے جو سایا ہوگا اس کا magnitude ہوگا اسی کو ہم دوسری طرح پڑھ سکتے ہیں a dot b is equal to a magnitude of component of b in the direction of a یعنی کہ b vector کا وہ component جو a کی direction میں ہو اس کا magnitude تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ b کا اگر projection یہاں تک بن component ہے جو a کی direction میں ہے تو اسی کو ہم لکھتے ہیں a dot b is equal to a b cos of theta یہ تو ہم نے دیکھا کہ a dot b for example ہم ایک اور example لیتے ہیں اسی طرح دو vectors لیتے ہیں vector a ہے پھر vector b ہے اور وہ angle theta بنا رہا ہے اب ہم a dot b کی بجائے reverse process کرنا چاہتے ہیں یعنی b dot a دوسرا process کرنا چاہتے ہیں کہ b کو a سے multiply کریں گے تو کیا ہوگا پھر ہم a کے head سے ایک line draw کریں گے جو vector b کو cut کرے گی اس طرح سے اب ہم دیکھتے پڑھیں گے اب ہم پڑھیں گے اس کو a cos theta جو یہ magnitude آ جائے گا اب یہ distance جو point of intersection سے لے کے یہ component ہوگا a horizontal component ہوگا اور یہ کیا ہوگا a cos theta b dot a اس طرح کی ہو جائے گا b projection of a on b اب یہ کیا ہو جائے گا a projection یعنی کے saia b کے اوپر جس طرح previous میں b کا saia a کے اوپر تھا اب a کا saia b کے اوپر ہم consider کریں گے اسی طرح ہم اس کو کہہ سکتے b magnitude of component of a in the direction of b یعنی کہ a vector کا وہ component جو b کی direction میں ہے اس کو ہم consider کریں گے اور اس کو ہم لکھتے ہیں b dot a is equal to b a cos of theta تو یوں ہم نے دیکھا کہ a dot b cos theta سے یہ آپ کے پاس آگیا اور b dot a cos is equal to b a cos theta اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں کہ scalar product یا dot product کی example کیا ہوتی ہے for example ہمارے پاس یہاں ایک box ہے اس کے اوپر ہم اس direction میں force لگا رہے ہیں جب force لگائیں گے تو یہ اس direction میں کچھ distance cover کرے کم اب force اور displacement کے درمیان جو angle ہے وہ theta ہے تو یہاں سے ہم work done calculate کرتے ہیں work done ہم کس طرح سے calculate کرتے ہیں force کا component draw کریں force کا component draw کریں جو کہ d کے اوپر cut کرے گا اب یہاں سے لے کر یہاں تک distance force کا horizontal component ہوگا جس کو f cos theta کہتے ہیں اب چونکہ second کے اوپر consider کیا جاتا ہے تو f cos theta یہ آجائے گا ہمیں پتہ ہے work done کی definition ہوتی ہے effective component of force in the direction of motion into distance move تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ force کا وہ component ہے جس direction distance یعنی کہ جس طرح move کر رہے ہیں اس طرف ہے اور ہم نے multiply کر دیا اس کو distance سے یہاں پر ہمارے پاس component آگیا f cos theta جو کہ ہمیں diagram میں یہ نظر آرہا ہے اور d سے multiply کر دیا اس کو ہم لکھ سکتے f d cos theta اور یہاں ہمارے پاس اگر ہم cos theta کو ختم کریں گے تو dot آجائے گا تو جس میں ہم dot product کو use کرتے ہیں کچھ characteristics دیکھتے ہیں scalar product کی characteristics کیا کیا ہیں سب سے پہلی property ہے commutative property commutative property کیا کہتی scalar product is commutative how the scalar product is commutative ابھی ہم نے دیکھا جب ہم نے a dot b کیا تو ہمارے پاس answer آیا a dot b is equal to a b cos of theta اور جب ہم نے b dot a کیا تو ہمارے پاس آیا b dot is equal to b a cos of theta اب کیونکہ scalar quantity ہے دونوں کا answer scalar آیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا for example اگر میں 4 multiply 5 کرتا ہوں تو answer 20 ہوگا اور 5 multiply 4 کروں گا تب بھی answer quantity ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ scalar quantities کو order کو change کر بھی دیا جائے تو answer کیا آئے گا same آئے گا so ہم کہہ سکتے ہیں a dot b is equal to b dot a so scalar product جو ہوتا ہے یہ commutative property کو obey کرتا ہے so ہم کہہ سکتے ہیں that scalar product obey commutative property next دیکھتے ہیں product of perpendicular vectors کہ اگر دو vectors perpendicular ہوں تو dot product کس طرح ظاہر کیا جائے گا for example if a dot b is equal to 0 then two vectors a and b are mutually perpendicular now ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا a dot b 0 کس طرح سے ہوگا for example ہمارے پاس دو vectors ہیں a اور b یہ دونوں ہم دیکھ سکتے ہیں perpendicular اور ہم جانتے ہیں کہ scalar product کیا ہوتا ہے a dot b is equal to a b cos of theta اب theta چونکہ ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں perpendicular ہے تو theta 90 ہوگا تو ہم theta کی جگہ 90 put کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a dot b is equal to a b cos of 90 ہم جانتے ہیں cos 90 0 تو یہاں product کیا آجائے a dot b is equal to 0 جیسا کہ ہم نے اوپر predict کیا تھا dot product کیا ہوگا perpendicular vectors کا 0 ہوگا تو ہم نے دیکھا dot product کیا ہوتا ہے in case of unit vectors دیکھتے ہیں unit vectors کی case dot product کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں first of all i dot i j dot j اور k dot i یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے zero ہو جائیں گے i dot j کیونکہ یہ بھی perpendicular ہوگا j dot k یہ بھی perpendicular ہوگا k dot i کیونکہ ہم جانتے ہیں i j اور k یہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے mutually perpendicular ہوتے ہیں تو یہ 90 angle ہوگا تو dot product جو unit vectors ہوگا ان کا بھی zero ہو گا next ہم دیکھتے ہیں product of parallel vectors کہ اگر vectors parallel ہوں گے تو ہمارے پاس product کیا ہوگا تو scalar product of two parallel vectors is equal to product of their magnitude اس طرح سے ہمارے پاس دو vectors ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں parallel ہیں scalar product کو represent کیا جاتا ہے a dot b is equal to a b cos of theta اور theta کیا ہو جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں vectors کے درمیان zero ہے تو theta کی جگہ ہم zero put کریں گے ہم جانتے ہیں cos zero one ہوتا ہے تو یہاں پر product کیا آگیا a dot b is equal to a b into one تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے definition کی تھی scalar product of two parallel vector is equal to the product of their magnitude یعنی a اور b vectors کی جتنی magnitude ہوگی اس کے product کے equal وہ آ جائے گا unit vector کے case میں دیکھتے ہیں i dot j یا j dot k یہ کیا ہوں گے تو i dot i j dot j اور k dot k k unit vectors کا dot product similar कre لیں گے تو 1 کے equal آ جائے گا previous ہم نے دیکھا کہ dot product ہوتا ہے perpendicular vectors کا 0 ہوتا ہے اور dot product parallel vectors کا 1 کے equal ہوتا ہے تو یہ ہم نے سیکھا کہ parallel vectors में product کیا ہو جائے گا unit vectors کے case میں 1 ہو جائے گا اور vectors کے case product of the magnitude of the two vectors اس کے equal ہو گا product of anti parallel vectors اب ہم دیکھتے ہیں کہ vectors anti parallel ہوں گے تو کیا ہوگا the scalar product of two anti parallel vectors give negative result وہ کیا ہو جائے گا vector a اور b کے درمیان جو angle ہے وہ 180 ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں a dot b is equal to a b cos of theta theta کی جگہ angle put کریں 180 جو کہ ہم نظر آ رہا ہے تو ہم جانتے cos 180 کیا ہوتا ہے minus 1 تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں dot product anti parallel vectors کا equal آ گیا ہے negative of the project product of the magnitude جو دو vectors ہوں گے ان کے product کا جو magnitude ہوگا ساتھ negative sign آ جائے گا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ cos 180 کیا ہوتا ہے minus 1 ہوتا ہے sell product دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی vector کو اسی vector کے ساتھ multiply کریں with dot یعنی scalar product میں تو کیا ہوگا the self product of a vector a is equal to square of its magnitude کس طرح سے for example ہمارے پاس دو vectors ہیں دونوں vectors a ہیں similar vectors ہیں equal vectors ہیں a dot a کریں گے to a cos of theta آ جائے گا theta ہم دیکھ سکتے دونوں vectors کے درمیان میں zero ہے تو ہم یہاں پر theta zero put کریں گے تو a dot a کریں گے تو یہ بھی a اور یہ دونوں multiply ہو کے a square ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا a dot a is equal to a square جو کہ ہم کی جو magnitudes ہے وہ multiply ہو جائیں گے اور اس کا square آ جائے گا next ہم دیکھتے ہیں product in the form of components کے components کی form میں product کس طرح سے کیا جاتا ہے for example ہمارے پاس vectors ہے vector a جو کہ three dimensional vector ہم نے consider کیا ہے ax ay اور az جو i j اور k directions show کر رہے ہیں اسی طرح vector b ہے جو b x i unit vector by j unit vector b z k unit vector کو show کر رہے ہیں اگر ہم dot product لیں سب کو multiply کریں گے تو جو magnitude آ جائے گا vectors کا وہ آ جائے گا آپ کے پاس ax b x plus ay by plus az b z یہ result ہمارے پاس آئے کا کیسے ہم one by one سارے components کو multiply کریں ax کو multiply کریں اس پورے سے پھر ay کو multiply کریں b کے سارے components سے پھر az کو multiply کریں b کے سارے components سے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو similar product ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اور جو perpendicular یا opposite ہوتے گا j dot j کریں گے to a y b y آ جائے گا اور k dot k کریں گے to a z b z آ جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی product لیں گے تو answer zero آئے گا تو ہم نے صرف وہ ظاہر کر دی جو کہ answer ہمارے پاس آ جائے گا اس کی direction کیسے find out کریں گے direction کے لئے ہم angle use کرتے ہیں اس کے لئے formula use کریں گے cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz over ab magnitude to theta is equal to cos inverse کریں گے تو ہمارے پاس ان دونوں vectors کا angle بھی آ جائے گا اس طرح ہم product کرتے ہیں in the form of product سے پوچھے گئے پہلا mcq سے پوچھا گئے the dot product i dot i j dot j k dot k is equal to یہ کس کے equal ہوتا ہے گجرہ وال about 2007 میں پوچھا گیا تو ہم نے دیکھا کہ similar dot product one کے equal ہوتا ہے تو اس کا answer ہوگا b second question دیکھتے dot product of two non zero vectors is zero if angle between them is گجرہ وال about 2014 question پوچھا گیا dot product two non zero vectors کا کب جو ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں cause 90 zero ہوتا ہے تو d option correct ہو گا third mc q دیکھتے ہیں if the angle between two vectors with magnitude 12 and 4 degree then their scalar product is dg khan 2009 میں پوچھا گیا اب دیکھتے ہم a dot b is equal to a b cos of theta a ہے آپ کے پاس 12 اور b آپ کے پاس 4 ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجاتا 48 لیکن cos 61 by 2 ہوتا ہے تو 2 سے divide کریں گے تو ہمارا answer 24 آ جائے جو کہ c ہے کچھ short questions دیکھتے ہیں جو اس topic سے پوچھے جاتے ہیں show that the scalar product of two vectors is commutative a dot b or b dot a ہم ظاہر کریں گے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے پہلی property پڑھی کہ scalar product is commutative سرگودا board 2018 lahore 2008 اور گجرہ والا board 2008 میں یہ question پوچھا گیا question number two ہے show that scale of vector is a scalar quantity گجرہ والا 2009 میں پوچھا گیا تو جو self product ہے وہ اس کی example ہے جس میں ہم ظاہر کرتے ہیں the self product of a vector is equal to scale of its magnitude اور scalar quantity ہوتا ہے third question ہے prove that a dot b is equal to ax b x plus a y by plus az b z behawal p 2018 میں پوچھا گیا یہ last property جو ہم product of component پڑھا ہے یہ وہ property ہے جو ہم نے prove کرنا ہے اس کے علاوہ extensive question جو اس topic سے آتا ہے بہت important question ہے وہ پوچھا جاتا define and explain scalar product of vectors define کرنا ہوگا scalar product explain کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے characteristics بھی لکھنا ہوگی گجرہ والا میں 2013 لہور میں 2010 اور ڈی جی خان 2019 میں extensive question پوچھا گیا جس میں explain کرنا تھا dot product یعنی scalar product اور ساتھ اس کی characteristics کو بھی explain کرنا تھا یہ تھا ہمارا آج کا lecture next lecture میں ہم جو product کی دوسری form ہے یعنی vector product کو پڑھیں گے آج ہم نے پڑھا کہ scalar product کیا ہوتا ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم vector product کے بارے میں پڑھیں گے جزا کلہ